پشمیر میں چلتے شورش کے دوران جہاں آٹھ ہزار کے قریب عام شہری لاپتو ہوئے وہی سینکرو عام شہریوں کو فرضی جڑپوں میں مار گرا کے انہیں ملٹنٹ کرا دیا گیا جس کے چلتے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے جن کی تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ برا اثر پڑا انہی بچوں میں سے اٹھارہ سالہ جعویدہ بانو ہیں جو کہ ابھی ڈیڑھی سال کی تھی کہ اس کا باپ احمدلہ خان نزدیکی جنگل میں 22 مئی 1999 کو لکڑیا جمع کرنے کے لئے گیا تو وہاں باہر کی فوج کے تھرڈ جی آر نے انہیں گولیوں سے بونڈ ڈال کے انہیں ملٹنٹ کرا دیا جاویدہ روزانہ صبح صویرے اٹھ کے جہاں جاڑو لگاتی ہیں برتن دوتی ہیں کھانا پکاتی ہیں وہی اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں اس کا باپ لکڑیا جمع کرنے کے لئے گیا تھا ہمارے پاس سارے پڑھنے کے لئے خرچے نہیں تھا پیسے نہیں کے گریدی کی وجہ سے اسی طرح چھوڑے سکھوڑے جی اگر کوئی مدد کرنے کے لئے گا تو میں ضرورت ہوں جی میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھ کے کچھ بننا چاہتی ہوں کیا آپ نے کیا سوچا ہے ابھی تک اپنے زین میں میں نے سوچا ہے میں ڈاکٹر من میرا بھائی ادھر پہلے میرا بھائی ادھر لکڑی کو گیا وہ انہیں مار ڈالا جی آر آر نے تھوڑ جی آر آر نے تو اس کے بعد باب ہندوڑا میں مارا گیا باب کو پھر انہیں ایک کے سیڈنٹی ریفل لکھا تھا اور ساٹھ راؤنڈ چار میگزین ایک فوج ہزار پہ نقص ماری ایسا ایسا کچھ نہیں تھا انہیں کیا بتائی تھا کہ ہم نے کون مارا انہیں نے بولا کہ ہم نے ملٹن مارا مگر جب ہم نے ادھر انوڑا میں گئے پیپر پہ ہم نے اس کی لاش دے گی تو انہیں بولا یہ مارا باپ ہے پھر ہم وہاں پہ گئے ادھر فوج نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا ہم نے پتھر آپ کیا فوج نے وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کیا اس کے بعد پھر فوج کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بات کرو ہم نے اتنا پیسہ دیں گے ہم نے بولا نہیں یہ جو لکڑی کٹ رہی ہے میرا بھائی ہے اس نے بھی ٹرین تک پڑا تھا وہ اس نے بھی چھوڑ دیا ہے اس کے پاس بھی آگے کے لیے کھچن نہیں تھا میرے جو فرینڈ ہیں میری جو سہلی ہیں جو میرے ساتھ پڑتی تھی آج جب میں انہیں دیکھتی ہوں وہ سکول میں جاتی ہیں وہ کچھ پڑتی ہیں بیگ اٹھاتی ہیں یونی فرم لگا کے سکول میں جاتی ہیں تو مجھے بھی دکھ ہو جاتے ہیں میری بھی آنکو میاسو آ جاتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ آشات میں نے بھی پڑا ہوتا ہے میں بھی ان کی طرح ہوتی مجھے بھی آنکو باپا اس کو پڑا ہونے والے آسے باپا اسا اس کو منتو اسلہ اسلہ پچھا صاحب اسا او پڑا ہونے آسے اس کو پڑا ہونے آسے اس کو کون پڑا لیا ہے دادا اسا وہ بھی رہی ماہر چھڑیا ہے پاپا اسا وہ بھی رہی ماہر چھڑیا ہے نہ اس کو کلو نہ گاfinderی نہ اس کو جوتے کو��라고요 کچھ چیز بھی اس کو کون پڑا لیا ہے آجب بچاری جو دیا جنگل میں لکر آنٹ دیا ہے پانی آنٹ دیا ہے بھرتن تون دیا ہے جارو لوگتر مشبب کو مخبتش کر villain ہے اچ جماعت میںpts بڑا сделать پیشان کون پڑا لیا ہے ہم کہتے ہیں پاس ہمیں انصاف ہونے چاہیے کس طرح کا انصاف ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کو پھر سزا ہونی چاہیے جنہوں نے ایسا کام کیا ہمارے گاؤں میں اتنا ظلم ہوئے ہیں آپ لوگوں کی شاید پتہ نہیں اس گھر میں میرا چاچہ رہتا ہے دو ہزار تین میں اسے بھی مار کس نے مار اٹلا مچھے والا مکم فر świ اس گھر میں میرا دوستہ بے گھر میں بیا shorter 41 اس نے مارا مچھے сыر بین تو بہن کو مارا گر کی طرف چلی۔ وہاں پہ ہمارا گر ہے اس میں میرا پا بھی مار ڈالا اور میرے بائی کو بھی مار ڈالا پاپا کو مار ڈالا تو بائی کو بھی مار ڈالا اچھا وہ پیشلے والا مکان اس میں کیا ہوا ہے وہاں پہ میرا کزن رہتے ہیں مولیرا بائی اس کو بھی مار ڈالا اچھا اس مکان میں کیا ہوا ہے اس مکان میں اس مکان میں بھی ایک مار ڈالا وہ میرا مجھے مجھے موسیقی